السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیصد نمبر پانچ سو انچالیس امر بالمعروف امارت کے احکام اعتراضات کے جوابات دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ امر بالمعروف نہیں ان المنکر امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا فرق نہیں ان المنکر آدمی کو حیوانیت سے نکال کر انسانیت کی سطح پر لانا اور اسے انسانی سوسائٹی کا ایک گیر مفید اور نقصان دہ رکن بننے سے روکنا نہیں ان المنکر کہلاتا ہے امر بالمعروف ایک درجے اوپر لے جانا یعنی نہیں ان المنکر کی برکت سے یہ انسان حیوانیت کی سطح سے اٹھ کر انسانیت کے درجے پر پہنچ چکا ہے اب اسے انسانیت کی سطح سے اونچا یعنی انسانیت کاملہ کے درجے پر لے جانا اور اسے انسانی سوسائٹی کا ایک معزز اور مقرم رکن بنانا اسے امر بالمعروف کہتے ہیں حضرات صحابہ کا ملفوظ کتابوں میں ملتا ہے وہ فرماتے تھے کہ ہماری دعوت کا مقصد ہے تم بھی ہم جیسے بن جاؤ کونو مثلنا ہو جاؤ ہماری طرح امر بالمعروف نہیں ان المنکر سے افضل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ہر شخص کو معروف کی طرف دعوت دیتا ہے اور انسان کو اس کی خوبیاں دکھا کر اسے اختیار کرنے پر آمادہ کرتا ہے لیکن منکر ایک پردہ ہے جو آدمی کی آنکھ کو معروف کی خوبصورتی پوری طرح سے نہیں دکھاتا بلکہ دھندلہ سا دکھا کر اسے قبول کرنے کے قابل رہنے نہیں دیتا اس لئے منکر کے پردے کو ہر ممکن طریقے سے چاک کرنا اور اس کے زنگ کو ہر ممکن طریقے سے کھرچ دینا سب سے پہلی اور ضروری تدبیر ہے اس کے بعد اگر کوئی شخص معروف کی دعوت قبول کرے تو اس کے لئے حسن اخلاق کا ایک بڑا حصہ اختیاری نہیں رہتا بلکہ لازمی ہو جاتا ہے لیکن یہ زنگ چھوٹ جانے کے بعد اور یہ پردہ اٹھ جانے کے بعد بھی کوئی آنکھ معروف کا جمال نہ دیکھے اور کوئی قلب اس اسلام کی خوبصورتی کو قبول نہ کرے تو پھر سوائے اس کے اور کوئی چارہ باقی نہیں رہ جاتا کہ ایسے انسان کی منت سماجت کرتا رہے اور اسے تعلیف القلب کے زمرے میں شمار کرتے ہوئے پیار محبت سے اسے دین پر اور دعوت دین پر لانے کی کوشش میں لگے رہے دعوتی کام میں ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی اسلام ایک حیثیت میں تو محض دعوت ہے لیکن نیکی اور تقوی کی جانب اور دوسری حیثیت میں وہ اللہ کا حکم اور قانون ہے تمام بنی نوع انسان کے لئے جب کوئی شخص اسلام میں آ جاتا ہے تو اس کے لئے یہ دونوں حیثیتیں جمع ہو جاتی ہیں اور دعوت کی ذمہ داری بھی اس کے حق میں احکام اور قانون اسلامی کی طرح لازمی ہو جاتی ہے جس طرح اسلام کے دیگر احکام بجا لاتا ہے بیعین ہی اسی طرح دعوتی کام کی ذمہ داری کو بھی بجا لانا اس کے ذمہ ہو جاتا ہے مگر اسلام قبول نہ کرنے کی صورت میں دعوت الگ رہتی ہے اور حکم اور اس کی تعمیل الحدہ دعوتی کام کی غرض دعوتی کام کا منشاہ یہ ہے کہ انسان اس منصب خلافت کا احل بن جائے جو اللہ نے اسے زمین پر بھیجتے وقت سپرد کیا تھا اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرے جو خلیفت اللہ فی الارض کی حیثیت سے اس پر آئید ہوتی ہے نہیں ان المنکر کا منشاہ یہ ہے کہ انسان اگر منصب خلافت کی خدمات کو انجام نہ دے تو کم از کم زمین میں فساد اور خون ریزی تو نہ کرے جس کا تعانی فرشتوں نے اس کو دیا تھا لگر وہ اشرف المخلوقات نہ بنے تو کم سے کم ارزل المخلوقات تو نہ بن جائے اور اگر وہ دنیا کو تقنیقی اور تقوی سے روشن نہ کرے تو کم از کم بدی اور شرارت سے دنیا کے امن سکون کو غارت تو نہ کرے یہاں یہ بات بتانا مقصود ہے کہ اسلام نے بنی نوع انسانی کو معروف کی تلقین کرنے کے لیے دعوت و تبلیغ ہی کا طریقہ اپنانے کو کہا ہے جس طریق پر انبیاء علیہ السلام اور ان کے بعد حضرات صحابہ رضی والناللہ علیہم اجمعین اور ان کے بعد تابعین اور طبع تابعین رحمہم اللہ اجمعین ان تمام کا یہی مسلک اور مشرب اور طریقے کار رہا اور اسی طریقے کار پر آج دعوت کی کام ہو رہا ہے الحمدللہ یہ عنوان بڑا دلچسپ ہے اور بصیرت سے تعلق رکھتا ہے اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ دعوتی کام بصیرت کے ساتھ کیا جا سکیں اور دائی کو خود اپنے کام کے حق ہونے اور دعوتی کام کی ترتیب کار کا نہج انبیاء اور نہج صحابہ سے ہونا ثابت ہو جائے اور پورے شرع صدر کے ساتھ اس کام کو انجام دینے کا خوصلہ اتا ہو امارت اور قیادت میں فرق قیادت لیڈری میں صرف دماغ کام کرتا ہے اور قیادت میں صرف کام کروانا ہوتا ہے اور امارت میں دماغ کے ساتھ ساتھ دل پر بھی زور دیا جاتا ہے بلکہ کامیابی کی حقیقی قلید دل ہی کے کاروبار ہیں اس لیے کہ امارت میں کروانا نہیں بلکہ کرنا زیادہ ہوتا ہے سید القوم خادم و ہم قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے دل حرکت میں آتا ہے تو اس کی امیدیں اور تمنائیں اپنے خالق اور مالک کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے نہ جانے کتنے اہل دل کی پیشانیاں وقت سہر سر بسجود ہو کر گڑ گڑاتی ہوں گی کہ خداون سارے عالم میں اسلام کے زندہ ہونے کا اور عالم اسلام میں بقائے اسلام کا اور تحفظ علم دین کا کوئی ذریعہ پیدا فرما دے امام اور قائدین میں فرق بدر میں رعوسہِ قریش قائلینِ قوم ہیں سردار ہیں اور دماغ قسرتِ متعِ حرب وفن سے مغرور ہیں رقص ہو رہے ہیں شعبدہ بازی ہو رہی ہے تلواروں کے کرتب بکھائے جا رہے ہیں تو دوسری طرف مسلمانوں کے امام اور صالح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صف بندیاں ہو رہی ہے ہتیاروں کو استعمال کرنے کے مواقع اور مقامات متعین کیے جا رہے ہیں لیکن کون نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ ساتھ خدا کے سب سے بڑے بندے کی پیشانی مبارکہ خاک پر پڑی ہوئی تھی اور زبان پر کلمہ جاری تھا اے زمین و آسمان کے مالک جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اے اللہ اسلام کی یہ ٹولی اگر تباہ ہو گئی تو زمین پر آپ پھر پوجے نہیں جائیں گے یہ سب دل کروا رہا ہے اس لیے کہ دل میں وہ درد ہے جو ایک کمبے کے رخوالے کے دل میں ہونا چاہیے دار العلوم کیوں بنایا گیا تھا دار العلوم دیوبن مسلمانوں کی غمخاری کے لیے بنایا گیا تھا اور غمخاری کے لیے دماغ سے زیادہ دلداری کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس میں عوام اور خواص کے لیے پیار ابل رہا ہو مسلمانوں کی پردہ داری ہو رہی ہو غلط قول اور فعل کی تشہیر کی جائے تسامو اور تعویل سے کام لیا جا رہا ہو المومن حیین والین مومن رحم دل اور نرم مزاج ہوتا ہے اس حدیث مبارکہ کے معنین اف و درگزر کے راستے سے سب کو گلے لگایا جا رہا ہو دوریاں سمٹ رہی ہوں افراد کو اجتماعیت کے دورے میں پرویا جا رہا ہو یہی کاوشے تھی اہل دیوبن کے مقدس اکابرین کی لیکن دار العلوم کی موجودہ نااقبت اندیش ذمہ داروں کو خودی اور خودگرزی کی بھوک نے نگل لیا اور اس تمانے آمال اور حسن نیت کو چلا کر راکھ کر دیا واللہ دار العلوم ہماری ایک آنکھ کے برابر ہے دوسری آنکھ مرکت نظام الدین ہیں بھلا کوئی کیسے اپنی آنکھ کو پھوڑ سکتا ہے ہمیں تو صرف موجودہ ذمہ دارانے دار العلوم سے شکایت ہے کہ وہ انصاف سے کام کرے غیر جانبدار بن کر رہے ہیں عالمی شورا کا رد کرے اس لئے کہ عالمی شورا نے جہاں بھی تبہائی مچائی ہے دار العلوم کے آڑ میں مچائی ہے اس لئے دار العلوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ عالمی شورا کے غیر اسلامی ہونے کا اور دار العلوم عالمی شورا سے لا تعلقی کا اعلان اپنے لیٹر پیڈ پر کرے اپنی ویب سائٹ پر بھی اس اعلان کا یعادہ کرے ایسا لگتا ہے کہ بے ترتیب اور غیر مخلص اور مجبور انتظامیہ کے ہاتھوں دار العلوم کی شبیہ اور زیادہ متاثر ہونے والی ہے اجتماع چننائی الحمدللہ کل چوبیس پچیس چھبیس جنوری چننائی کا اجتماع شروع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہر طرح کی آفیت کے فیصلے فرمائے اور امن و آمان مقدر فرمائے اور اجتماع سے ساری انسانیت کے ہدایت کے فیصلے فرمائے راستوں کی سہولیات کے مؤثر فرمائے اللہ تعالی ہماری ہر طرح سے اور ہر طرف سے حفاظت فرمائے مدراز کا اجتماع کی تاریخ چھبیس ستائیس اٹھائیس ہے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين